غم نہ کری رب تجھے برباد نہ ہونے دے گا تیرا دشمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان اللہ فی خسر اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالسب تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا یق و تنہا خالق و مالک ہے اور بیشمار درود السلام واللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر معزز حاضرین خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کے دو مقامات سے میں نے کچھ آیتوں کی تلاوت کی ایک سورہ توبہ اور دوسری سورہ عیسو معزز حاضرین اللہ رب العالمین نے جب سے یہ کائنات بنائی ہے یہ دنیا بنائی ہے اس وقت اسے اس دنیا کے اشیاء کے لیے چیزوں کے لیے مادی یا غیر مادی کچھ ذاتے قوانین اور اصول بیان بنا دیئے اور ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ان اصولوں اور ضابطوں کو جسی اللہ رب العالمین نے بنا دیا بتا دیا صدیوں کے مسلسل تجربے اور مشاہدے میں کبھی اس کے خلاف نہیں آیا اس لیے ان اصولوں اور ضابطوں کے خلاف اگر کوئش سے کوئی بات کہے گا یا کوچش کرے گا تو اس سے ہم نارمل اکلوں کا والا آدمی اور صحیح علم والا آدمی نہیں مانیں گے جیسے مثلا اللہ رب العالمین نے چیزوں میں کچھ خواس رکھے ہیں ہزاروں سال پہلے اگر کوئی شخص ہو زہر کھاتا تھا تو وہ مر جاتا تھا آج آدمی نے اتنی ترقی نہیں کی ہے کہ زہر کھانے کے بعد کوئی آدمی صحت مند ہو جائے بیماری قتم ہو جائے ہزاروں سال پہلے آگ جلا دیتی تھی آج آدمی آدمی ترقی کے اس مول پر نہیں پہنچا ہے کہ آج سے اس کے بچے کھیلیں ہزاروں سال پہلے اگر ہم آم کا بیج بھوتے تھے تو کوئی شخص سیب کے درختوں کے امید نہیں رکھتا تھا کہ اس میں سیب کا فلائے گا آج میں وہی ذاتتہ ہے چیزوں کے لئے کہ آدمی سیب عام کا اگر بیج بھوئے گا تو اس میں اگر سیب کی توقع رکھے گا تو لوگوں سے بے وقوف کہیں گے اللہ رب العالمین نے اشیاء کا چیزوں کا یہ ذاتتہ بنایا ہے ہر چیز کا اللہ رب العالمین نے ایک ذاتتہ بنا دیا اور وہ ذاتتہ تبدیل نہیں ہوتا بدلتا نہیں ایسا ہی اللہ رب العالمین نے عمل کا ایک ذاتتہ بنایا ہے ابتدائے حافرینش سے لے کر کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیابل تک کے یہ ذاتتہ چلے گا اور پوری انسانی تاریخ میں آپ کو یہ ذاتتہ رہدر آئے گا کہ جن قوموں نے اللہ رب العالمین کی نافرمانے کی اس کے حکامات کو نہیں مانا اس کی نادل کردہ تعلیمات کے خلاف زندگی گزاری رسولوں کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا تو اللہ رب العالمین کے گریفت پکڑ اور عذاب آیا حضرت نوہ علیہ السلام کی قوم نے اگر بدقید کی شرک کو اپنا شیوہ منایا تو پوری قوم کرقاب ہو گئی حتیٰ کہ جب اللہ رب العالمین کا یہ عذاب آیا تو افراد اور شخصیتوں کو دیکھ کر نہیں آیا بلکہ جو بھی شرکوں میں مبتلا تھا وہ اس عذاب میں دوچار ہوا حضرت نوہ علیہ السلام کا بیٹا بھی اس میں جامی تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم حضرت لوت علیہ السلام کی قوم جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اشاعت روائے وہ لوت علیہ السلام کے قوم یا تاتون الفائشا محصبہ کا کم یا ابن عظیم من العالمین یہ ایسا گناہ یہ ایسا جرم کرتے ہیں کس سے پہلے روح زمین پر کسی نے یہ جرم یہ گناہ نہیں کیا پہلے ایک قوم عقیدے کی خرابی کا شکار تھی لوت علیہ السلام کی قوم اخلاقی بیماری کا شکار تھی حضرت صاحب علیہ السلام کی قوم نابطول میں کمی کرتی تھی یہ مالی عمور کے مجرم تھے قوم آتھ اور سمو یہ سماجی ذرائم یعنی ظلم کرتے تھے آپ قوموں کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھئے تھی تو جیسا جیسا جرم رہا اللہ رب العالمین نے ہر دور میں نافرمانوں اور منکرین کو ازاد سے دوچار کیا جو اللہ کے نافرمانے کرے گا جو اللہ کے اکامات کے خلاف فرضی کرے گا اللہ رب العالمین اسے عذاب میں مبتلا فرمائے گا یہ ایک قاعدہ ہے اللہ رب العالمین نے عمل کے سلسلے میں جیسے مادتی چیزوں کے سلسلے میں ایک ذاتہ اللہ نے بیان فرمایا اللہ نے ایک ذاتہ بنا دیا کہ جو بیچ ہم بولیں گے اسی کا فل آئے گا اسی کا درخت تو آئے گا حصے کی اللہ نے عمل کا ایک ذاتہ بنایا ہے کہ جیسا عمل رہے گا نتائج اسی کے مطابق برامت ہوگے اب اگر کوئی قوم شرک اور کفر میں ڈوبی ہو تو اللہ کے انعام کے مستحق نہیں ہو سکتی وہ قوم اللہ کی سنتیں بدلتی نہیں ہیں اگر وہ کفر میں شرک میں برائی میں بہہائی میں اخلاقی گراوٹ میں یا مالی اس قسم کے گناہ میں نافرمانیوں میں جرائم میں ملووس ہے تو اس کی بنیاد پر ایسا نہیں ہے کہ جرم کرنے کے بنیاد پر زادت تبدیل ہوں گے اس کو اللہ انعام سے نوازے گا بلکہ اللہ نے اشارت رومایا قل سی رو فیل ارد اسم منظروں قیفہ کانا حاکبت المقذبین کہیں کہا قیفہ کانا حاکبت المجرمین زمین میں گھوم پھر کر دیکھو اللہ رب العالمین نے نافرمانوں کا کیا انجام کیا ہے کیسے انجام سے نافرمان دوچار ہوئے محسوس حاضرین پاہدہ کریں موجودہ دور کا تو دنیا کے منظرنامے پر جب نظر ڈالتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے اس پورے عالمی منظرنامے میں کہ بائیل الاقوامی سطح پر ہماری قومی جو حیثیت ہے اور مقام ہے بلکل ختم ہو چکا ہے بائیل الاقوامی سطح پر جو قوم جو قوت چاہتی ہے مسلمانوں کے ساتھ جیسا چاہتی ہے معاملہ کر لیتی ہے ایراب اس کا وجود ختم کر دیا گیا ایک جھوٹے مفرزے کی بنیاد پر افغانستان فلسطین اور دنیا کے دیگر موالک دیکھیں میان مار شام مسلمانوں کی کیا صورتحال ہے بلکل اللہ کے ربیز رہیل وآلہ وسلم کیوں اس حدیث کے مصداق ہے کہ ایک وقت تو تمہارے اوپر حصہ آئے گا جب تم پر دوسری قوم میں ایسے ٹوٹ پڑے گی جیسے بھوکے دستر خان پر اور اس پورے منظر نامے میں ایک چیز جو بہت زیادہ ہر باہمیت باشور مسلمان کو جو فکروں میں مقتلع کرتی ہے وہ یہ کہ کہیں ہماری کوئی بااثر قیادت یا بااثر آواز رہی ہیں اقوام متحدہ کا جہاں تک معاملہ ہے تو اس کے بارے میں کبھی کسی فلسفی نے بہلا زبردست جملہ کہا تھا کہ اقوام متحدہ کا معاملہ ایسا ہے کہ جب دو بلی قوتوں کا ٹکرہ ہوتا ہے تو اقوام متحدہ گائب ہو جاتی ہے جب ایک بلی طاقت اور ایک چھوٹی طاقت ہوتی ہے تو چھوٹی طاقت گائب ہو جاتی ہے اور جب دو چھوٹے طاقتیں ہوں تو اقوام متحدہ باقی رہتا ہے یہ دونوں طاقتیں گائب ہو جاتی ہیں یعنی وہ انصاف نہیں ہوتا ہے وہ صرف بہل اقوام اس سطحے بر ایک سمجھ لیجئے ایک لوگوں کی دکھاوے کا ایک سامان ہیں جہاں پر مظلوموں کے لیے قوت کے ساتھ کبھی کوئی اقدام نہیں کیا گیا خاص طورتیں اگر وہ مسلمان ہیں تو پورا بین الاقوائی منظر نامہ جب دیکھتے ہیں تو بلکل بہیس گئت اب اسی کو اگر ہم ملکی سطحے پر لے کر چلے آئے تو ملکی سطحے پر ہمارا معاملہ کیا ہے خاص طور پہ پورے ملک کے اندر جو اقدامات اقلیتوں کے اور خاص طور سے مسلمانوں کے خلاف حکومتی مشریص کر رہی ہے اور ہماری قیادت کی خاموشی اور دیبزاتی اور کمزوری کا جو احساس ہو رہا ہے کوئی قوت والی آواز نہیں وہ سیاسی بارڈی جو رمضان مبارک میں افطار پارٹیاں ایسے کراتی ہے کہ مسلمانوں کو جی جک محجوز ہو رہے لگتی مسلمانوں کے حقوق میں جب ان کی آوازیں اور ان کے قائدین کے بیارات سنے جائیں تو ایسا لگتا ہے کہ مسلم نمائندہ پارٹی ہے مگر جب بھی ملک پر وقت آتا ہے مجرمانہ خاموشی کا ہمیشہ مظاہرہ کرتی ہمیشہ اور ہر وقام جو مسلمانوں کے خلاف کیا جاتا ہے اس پر مجرمانہ خاموشی کے ساتھ ساتھ بعض مرائل پر ان کے اقدامات سے پشت بنائی تک ہوتی ہے ان قوت کی یہ مرائل ہیں اور افسوس وہ یہ خیرخواہ بنے ہوئے ہیں ہمارے مسلمانوں کی ہماری آواز ہماری طاقت بے اثر ہم امتہائی غیر منظم یہ صرف ملکی ستے پر نہیں بلکہ اسٹیٹ لیول پر آئیے شہری ستے پر آئیے شہری ستے سے لے کر اگر مہلے اور مسجدوں میں چلے آئے ہم گھروں میں چلے جائے تو یہ صورتی حال کہ ایک خرج وہاں پر بھی آپ بکھران نظر آئے بھائی الگ ہے باپ الگ ہے بیٹا الگ ہے گلے محلوں کے اندر ہماری آئیسیت اگر ہم غور کریں تو کیا ہے یہ پورے منظر نامے پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو اس پورے منظر نامے پر نظر ڈالنے پر انتہائی مایوسی ہوتی ہے اس کے ازباب کیا ہیں کیا اس منظر نامے کو ہم تقدیل نہیں کر سکتے اس کی وجوہات کیا ہیں سلف کا یہ طریقہ اکار تھا کہ جب ان کے اوپر کوئی مسئیبت پہنچتی چاہے انفرادی ہو چاہے استعمائی تو دو بنیادی کام کیا کرتے تو سب سے پہلی چیز اللہ رب العالمین کے طرف سے کوئی آزمائش آئی تو آتمی اپنا محاسبہ کرتا ہے سب سے پہلی چیز کہ اس کے جو آمال ہیں وہ کہیے ایسے تو ہیں جس کے بنیاد پر اللہ رب العالمین کا غضب اللہ رب العالمین کی پکڑ اللہ رب العالمین کے گریف تو آئی اگر آمال کا محاسبہ کرنے پر کتاب سنت کے مطابق اللہ کی رضا اور خوشت ہوتی کے مطابق عمل پاتے تو اس کے بعد اس آیت پر تدبر کرتے تھے اللہ نے اشاعت رمایہ وَلَنَبْلُوَ وَنَقْسِمْ مِنَلْا مَوَال وَلَنَبْسِمْ وَالْسَمْرَات وَبَشْرِ سَابْرِينَ الَّذِينَ اِذَا حَسْبَتُمْ مُسِيبَة قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْاَلْيَ رَعْيَوْر ہم تبھی ضرور بزرور آزمائیں گے وَلَنَبْلُوَ اَنَّكُمْ مِشَئِمْ مِنَالْخَوْف خوف کذرگئے وَلْجُو بھوک کذرگئے وَلَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَال وَلَنْفِذِ وَالْسَمْرَات جانو اور مامون مالوں میں عرفلوں میں کبھی کر کے اور جو لوگ ایسی آزمائش اور امتحان میں سبر کریں وَبَشْرِ السَّابْرِينَ اللہ کے برخزیدہ نیک بندوں کے بارے میں رشاد رمائے جب ایسی حالت ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں وہ اللہ دینہ اِذَا صحبت مصیبہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو ان کی زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے اے اللہ ہم تیری ملکیت ہے اور تم جب مالک ہے تو تمام اختیارات کا خالق و مالک ہے تو تیرا اختیار رب العالمین جس حال میں رکھتے ثابت قدم رہتی ہے دوسرا مرولہ آتا ہے یہ آدمی اپنے عمال کا محاصمہ کرے اور اس میں کچھ کمی پائے غلطیاں پائے عمال میں کمی عقیدے میں خرابی دین سے دوری دینی حکامات پر عمل نہیں اسے اپنی زندگی سے اپنے کاروار سے اپنے رشتوں سے اپنے گھروں سے باہر کر چکا ہو تو اللہ نے اشاعت رہا ہے ہم انہیں سال میں ایک یا دو مرتبہ آزمائش میں مختلا کرتے ہیں سملا یہ تو بھولا اس کے باوجود ہو تو توبہ نہیں کرتے یہ آزمائش اور امتحان ہیں یہ دو پہلو ہیں کہ آدمی بوراً اپنا محاصبہ کرے میں نے قرآن مجید کی جو آیت تلاوت کی جو صورت اس میں اللہ رب العالمین نے گھاٹے اور خسارے میں کون ہے نقصان میں کون ہے اور نقصان کے اسباب کیا ہیں اس کو بیان کیا ہے سورہ امام شافر رحمت اللہ علیہ اس صورت کے بارے میں ارشاد ترماتے ہیں کہ اگر یہی ایک صورت راضل ہو جاتی تو کافی تھا انسانوں کے ہدایت اور رہبری اور رہنمائی کے لئے اللہ رب العالمین اس میں ارشاد ترماتے ہیں والعاصر قسم ہے زمانے کی اننالانسان لپی خسو تمام انسان گھاٹے اور خسارے میں ہیں اللہ رب العالمین نے بیان فرما دی اگر یہ چار چیزیں آدمی کے اندر نہیں ہیں تو وہ گھاٹے اور خسارے میں ہیں پہلی چیز اللہ رب العالمین نے جو بیان فرمائی دو چیزیں وہ انفرادی ہیں اللہ الذین آمنو اہمان دوسری چیز بتائی عمل صالح نیک عمل یہ انفرادی ہے وعمل الصالحات وتواسو بالحق وتواسو بالصبر اور تواسو بالحق حق کی تلقین تواسو بالصبر اور اس کے بعد جب حق کی تلقین کے لیے وہ آگے بڑا تو کوئی مسیبت آئی کوئی تکلیف آئی کوئی پریشانی آئی اس کو پیش کرنے میں لوگوں کی مقالبتیں ہوئی نفسوں نے روکا ہر چیز کا ڈٹ کر کے مقابلہ کیا اور ثابت قدم رہا سبر کیا یہ دونوں چیزیں اجتماعی ہیں یہ چار چیزیں جس کے اندر ہیں وہ خسارے سے گھاٹے سے بچ گیا بہت اختصار کے ساتھ اگر ایک ایک پر کہا جائے ایک ایک چیز پر تو ایک چھوٹے سے خطاب میں یہ ممکن نہیں ہے بہت کم وقت کے اندر لیکن میں چاہوں گا کہ اختصار کے ساتھ کچھ باتیں تعارفی انداز کیا جائے ورنہ چاروں چیزیں اتنی وسیوانیز ہیں انسان کی پوری زندگی کو انفرادی اور اجتماعی گھیرے ہوئے ہیں اور اس میں سے ایک ہی چیز پر اگر گفتگو کرے تو کئی تقریریں کئی کانفرنسیں اس کے لئے نہ کافی ہے اللہ عبدالعالمین نے اس میں جو چار چیزیں بیان فرمائی سب سے پہلے چیز ایمان دنیا میں ہر قسم کے گھاٹے اور خسارے سے ہر قسم کے نقصان سے اگر کوئی چیز بچانے والی ہے تو وہی ایمان دنیا کے اگر سارے فائدے آدمے کو حاصل کرنا ہے تو اس کے حصول کا ایک ہی ذریعہ ہے ایمان دنیا اور آخرت ہر جگہ سارا آئیتہ اور سارا نقصان اسی کی بنیاد پر یہ ایمان کیا ہے اللہ عبدالعالمین نے جو بیان فرمایا کہ دنیا میں کامیاب لوگ کون ہیں حضرت عبداللہ ابن عباد رضی اللہ نے اشارت روماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو یہ دیکھنا ہے کہ جلت اللہ کی لوگوں کے لئے دینے والا دنیا میں کامیاب ترین کون لوگ ہیں تو قرآن مجید کی تین مقامات سے وہ تلاوت کرے تین مقامات سے قرآن پر جائے اور ان تین مقامات پر جو صفت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے ان صفت کو درکھ لے اس میں اللہ رب العالمین نے کامیاب لوگوں کی صفت بیان فرمائی ہے اس میں پہلا وقام ہے سورة توبہ اللہ نے بشارہ تر خوش کبری دیئے دوسرا وقام اللہ نے رشاہ درمایا سورة مومنون پہلا جملہ قد اپنا المومنون فلا پانے والے کامیابی پانے والے کون لوگ ہیں کوہل سورة بیان کی ایمان جن کے اندر ایمان ہو وہ کامیابی پانے والے یہ ایمان کیا ہے یہ ایک سادھا سودھا جملہ نہیں ہے عقیدہ آدمی کا درست ہو جائے اگر اس کا ایمان درست ہو جائے ہمارے یہاں لوگ ایک جملہ کہتے ہے کہ ایمان ایمان پر بینت یہ صرف ایک جملہ نہیں یہ انسان جب دل سے بولتا ہے جب اس کے دل میں یہ اتر جاتا ہے تو دنیا کے تمام انسانوں سے بالکل الگ ہو جاتا ہے اس کا عقیدہ اگر صحیح ہو جاتا ہے تو دنیا کے سارے انسانوں سے الگ ہو جاتا ہے عقیدہ اگر آدمی کا درست رہا ماکسر کہتا ہو کہ انسانی زندگی کا کوئی ایک سکن ایسا نہیں ہے جب آدمی کا عقیدہ اس کے اوپر اثر انداز لاؤ اگر وہ گفتگو کرتا ہے تو عقیدہ بولتا ہے اگر وہ کاروبار کرتا ہے تو عقیدہ بولتا ہے اگر وہ کہیں پر مجلس میں ہے تو عقیدہ بولتا ہے اگر اولاد ہے تو عقیدہ بولتا ہے مال ہے تو عقیدہ بولتا ہے ہر جگہ عقیدہ سرنداز ہے اب اس کی تفصیل میں نہیں بیان کر سکتا میں اشارے کروں گا انشاءاللہ یہ معمولی چیز نہیں ہے اللہ نے ایک جملہ نہیں کہا یہ صرف الفاظ کی بات نہیں ہے ورنہ الفاظ تو عرابی لوگ جو ہاتھ ہو کے تھے وہ آکر کہتے تھے یہ عرابی آکر کہتے ہیں جو ایمان اللہ ایمان اللہ نا یہ تو ضرور مطیور فرما بردار ہوئے جب یہ دل میں اترتا ہے تو سارے تنیلہ کا خوف دل سے نکال دیتا ہے ہر قوت کا ہر طاقت کا در دل سے نکال دیتا ہے مومن جو ہوتا ہے وہ کبھی ڈپریسن کا شکار نہیں ہوتا ہے زندگی میں کبھی پست ہمتی کا شکار نہیں ہوتا ہے وہ حالات کا مردان مقابلہ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے ایمان اگر دل کے اندر ہے کبھی مشکل تری حالات میں وہ دھگ بھگاتا نہیں مجھ چینی ڈاکٹر کی ایپورٹ یاد آ رہی ہے ستائیس سال جسیر نے پریکٹس کی ستائیس سال ستائیس سال پریکٹس کے بعد وہ کہتا ہے میں نے کسی بھی عرب کو خاص سعودی عربی میں تھا وہ ہمارے یہاں بھی یہ بہا عجیب و غریب معاملہ کتنے منصوبہ بند سے یہ کام کیا گیا اور اس میں جماعت جو تھوڑا دین کا زیادہ ہی دعویٰ کرتی ہے اس میں وہ بہت زیادہ پیش پیش ہے خیر تو وہ کہتا ہے میں نے اپنی ستائیس سال پریکٹس میں کسی بھی عرب کو ڈپریشن کا مریض نہیں پایا یہ مان ڈپریشن پر آدمی کبھی نہیں جاتا یہ عقیدہ یہ توحید اس کے بیشمار بائدے ہیں عقیدہ اگر آدمی کا درست ہو تو اس کا عاملہ دنیا کے دوسرے تمام انسانوں سے جدہ گانہ ہوتا ہے مروب پرو براتا عقیدہ کسی سے بڑی سے بڑی قوت سے آدم مروب نہیں ہوتا ہے کسی بھی قوت سے خوصدہ نہیں ہوتا ہے عقیدہ یہ عبار ہے جو آپ کو شخصیت پرستی سے بتائے بچائے گا خوف سے بچائے گا ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کی قوت اور طاقت آپ کے اندر پیدا کرے گا میں صرف اشارے کروں گا یہ عقیدہ جب دل میں اترتا ہے تو کیا ہوتا ہے واقعہ پڑ گئے شخصیت پرستی آج ہمارے معاشرے میں جو اتنی زیادہ اس کے اسمار بدعقیدگی ہے میں صرف اشارے کروں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ عقیدہ اگر ایمان درست ہے تو آدمی رب پرستی آدمی کے اندر ہوتی ہے شخصیت نہیں صرف اشارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب جادو گروں سے مقابلہ ہوا تو مقابلے سے پہلے جادو گروں نے سوال کیا فیرون سے کہ بتاؤ اگر مقابلے میں ہم کو فتح حاصل ہوئی اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کیا ملے گا فیرون نے کہ اپنے مساحبین میں اپنے قریبی لوگوں میں شامل کر لوں گا یہ بہت بڑی بات تھی آج کے دور میں آدمی سوچ سکتا ہے کتنی بڑی بات تھی آج تو کسی معمولی کارپوریٹر سے کسی کا بہت اچھا ہو تو آدمی ہوا زمین میں ٹکتا ہے میرا اس سے بہت اچھا ہے اور کسی آفیسر سے اگر اچھا ہو جائے ایمیل ایمپی سے تو باپی کچھ اور ہو جاتی ہے یہ اس بہت شاہ کی طرح سے کہا جاتی جس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ دستور اور قانون تھے وہ کہتا ہے جو عشائے کرتا تھا اگر تو گردنے ہو جاتی تھے دی وہ عشاء کہہ رہا ہے یہ جادو ہو رہے لیکن جب عدرت موسیٰ علیہ السلام سے میدان میں مقابلہ ہوا ما کہہ رہا ہو مرعوب اگر عقیدہ آپ کے دل میں ہے دنیا کی بڑی سے بڑی قوت آپ کو مرعوب نہیں کر سکتی مرعوب پروپ بناتا عقیدہ ایمان بڑی سے بڑی قوت کے سامنے آپ کھلے رہیں گے آپ کے اندر درہ بھی قوم نہیں گیا یہ دیکھئے لمحوں میں کیسے فرق پڑتا ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے ایمان جس پر ہم گفتگو کرتے ہیں کہ ایک لفظ بس ایمان اللہ نے یوں ہی نہیں کہا اللہ میں اقبال میں کہ مومن ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہم لوگ توجہ سے سنے کیونکہ انتظام میں اپنا کام کرتی رہے گی ہم لوگوں کی توجہ کی وجہ سے ان کا کام تیزی سے سورات سے ہوگا ایسا کچھ نہیں لیکن تھوڑا سا ڈشٹرمن رہتا ہے خیر تو جب مقابلہ ہوا حضرت موسی علی سلام نے ان سے کہا تم پہلے ڈالو انہوں نے رسی ڈالی حضرت موسی علی صلی علی دیکھا حرکت اس طرح کر رہی ہے جیسے سا فَاو جَسَ بِي نَفْسَ اِخِي وَتَمْ مُوسی قُلْنَا لَا تَقَبْ اِنَّ اَن تَلَعَلَا اے موسی خَبْزَدًا لَا تَلَعَلَا نَدْر یہی پر وہ باملہ بھی صاف کر لیجئے کہ جادو انبیاء پر اثر نہیں ہوتا فَاو جَسَ بِي نَفْسَ اِخِي وَتَمْ مُوسی حضرت موسی علی صلی وَسَلَا وہ نبی تھے جو ایک ہاتھ اگر ایک کمارے ایک خوصہ کام ختم ہوگیا اس کا اتنے طاقت وردے اور اتنے جری تھے وہ ان رسیوں سے ڈر جائیں گے جن کو اگر دو سال کے بچے کو دے دی جائے تو کھیلنے لگتا ہے اللہ کہہ اے موسی نہ ڈر تیرے ہاتھ میں جو ڈال دے حضرت موسی علیہ السلام نے جب آسا ڈالا لاتھی لاتھی نے جب رسیوں کو نکل لیا جادو کرو نے جب یہ مندر دیکھا یہ دیکھی ایمان ہے ہمارے ہاں معمولی سے کرامت کسی کی دیکھی تو نہیں ہے سنی ہے تو اس سے متابسی رو کر کے آدمی اپنے عقیدے کی سودہ گری کر دیتا ہے مروپ بناتا ہے عقیدہ لاتھی ڈالی تیر موسی علیہ السلام نے جادو کرو نے جب دیکھا کہ لاتھی نے رسیوں کو نکل لیا سمجھ گیا یہ جادو نہیں ہے ان کی زبان سے جو جملہ قرآن نے نکل کیا ہے رب موسی و حرون شخصیت پرستی نہیں آئی کہا ہم موسی و حرون کے رب پر ایمان لائیں یہ ایمان ہے یہ شخصیت پرستی نہیں رب پرستی لاتا ہے ایمان عقیدہ اگر درست ہوتا ہے تو بڑی سے بڑی شخصیت کے ہاتھوں میں بڑے سے بڑا موجز اگر آدمی دیکھے اس سے مروب نہیں ہوگا اسی لئے جب اصحاب اکیف کا تذکرہ کیا گیا اور دجال کا تو اللہ کے نبی صلی اللہ نے جو اشارت رمائے کہ سورہ اکہف کی تلاوت کی جائے اس میں پہلا وعقی جن لوگوں کا بیان کیا یہ اصحاب اکیف کا عقیدہ کی باری جتنے پکتہ ہو جائے کہ دجال جب کسی شخصوں کو دو تکڑا پہلے چیز ہے ایمان اس پر محنت ہونا چاہیے اگر آدمی ایک عقیدہ درست رہا سب چیزوں سے بچ جائے گا مروب نہیں ہوگا خوب اب یہی واقعہ ازراز آگے بڑھ جائیے کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ معاملہ ہوا جادو کر جب ایمان لائے تو فیران ان سے کہتا ہے اچھا تم لوگوں نے آپس میں کہی اور معاملہ تاہی کی ملے ہوئی ہو تاکہ ہم کو اپنے شہر سے نکال دو ایسی عبرت ناک سدا دوں گا ایسی عبرت ناک موت دوں گا کہ تمہاری روح تک کام جائے گی اور لوگوں کے لئے دیدہ عبرت بن جاؤ گے ایک طرف سے ہاتھ ایک طرف سے ٹانگ کٹ کر سونی پر جبا دوں گا اب دیکھئے کیا فرق پلتا ہے اللہ نے کہا ایمان یہ معمولی جملہ نہیں ہے فرق کیا پلتا ہے زندگی کے بھیق نہیں مانگی نہ فیرون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کر رہے اور اللہ 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 دعا کیا مانتے فیرون سے کہتے تو اس سے زیادہ کیا کر لے گا کی جان لے لے اس سے زیادہ ترے اختیار میں کچھ ہے اور اس کے بعد جملہ کہتے رَبَّلَا عَفْرِحْ عَلَيْلَىٰ سَبَوْ وَتَوْفَنَا مُسْلِمِينَ اللہ ہم کو ثابت قدمی دے اور اس حالت میں ہمیں موت دینا وفات دینا اس حالت میں کہ ہم مسلمان رہے عقیدہ جو دل میں اترتا ہے خوف ختم ہو جاتا ہے ہر ایک کسم کا خوف یہ جو اللہ رب العالمین نے اشارت روائے اللہ 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 آج ہمارے یہاں خوف کا ماہور ہے جو ہمارے در ہے یہ عقیدے کی حضرت عبداللہ بن حضافہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے بادشاہ نے رنبی بادشاہ کو جب معلوم پڑا کہ اللہ کے نبی کا ساتھی اس کافلے میں گریفتار کر کر مغوائے اور اس کے بعد کہتا ان سے اگر تم عیسائیت قبول کر لو تو آدھی سلطنت دوں گا پہلے مال کا لالت دیا کہا تو ایمان کی قیمت نہیں جانتا کہا بیٹی سے شادی کر دوں گا کہا نہیں جانتا ایمان کی قیمت بلی گھٹکیا چیزیں پیش کر رہا ہے اس کے سامنے چھوٹی کہا اسی عمت ناک مات دوں گا کہ لوگوں کے لئے تاریخ بن جاؤ گے کہا پرواہ نہیں واقعہ بھلا مشہور ہے تامے کی ایک دیکھ مگائی حضرت عبداللہ بن حضافر رضی اللہ نے ایک ساتھی کو اس میں ڈال دیا لال کر کیا بلکل تصور کیجئے تامے کی دیکھ بلکل لال ہو کسی آدمی کو اس میں ڈالا جائے کتنی دیر لگے گی اسے ختم ہونے میں عبداللہ کیا ارادہ ہے کچھ فیصلہ تفدیل ہوا سمجھ میں آیا کتنی عبرت نہ کر کسی موت دے رہا ہوں کیا غضر عبداللہ بن حضافہ نے تجھ کو غلط فہمی ہو گئی میں اپنی سادھی کی دردناک موت پر نہیں رہا نہ نہ رہا کسی اور وجہ سے میں تو اس لیے کی جتنا حصہ چاہتا ہوں اس میں سے اٹھا لیتا ہوں ابھی میں اس دنیا میں آیا نہیں تھا اس رب نے میری ماں کے سینے میں خوراک کا انتظام کیا محبت کے ایسے جذبات اس کو دیئے میری غلاظت بھی انتہائی اپنا عجت تصاف کرتی تھی یہ اس رحیم اور کریم رب کا عیسان تھا اتنی نعمتیں اور اس اللہ کے راستے میں جب جان دینی کی بات آئے تو ایک جان میں اپنی کم آئے گی اور کم بے حیثیتی پر رو رہا ہوں کاش اللہ نے ہر روحے میں جان دی ہوتی تو ساری جان ایک 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 دیگر عبداللہ قربان کرتا حیرت زدہ رہ گیا یہ عقیدہ بول رہا تھا اس انداز میں بولتا عقیدہ اور اس کے بعد کیا ہوا وہ کہتا کہ صرف میری پیشانی چھوڑ دوں چھوڑ دوں چھوڑ لیا پیشانی آ کر کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی کو پورا واقعہ بتایا آپ نے سب عبداللہ کی پیشانی چھوڑ سب کو چھوڑ دیا عقیدہ حضرت سمجیہ بوڑی کھا دوں اب جہل برچی لے کر کھڑا کہتا ہے بول جان چھوڑے گی عدین بوڑی دبلی پتلی پہلی شہیدہ اللہ اپنی بے شمار رحمت 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 رب العالمین اس پہلی شہیدہ عقیدہ یہ ایمان اللہ نے یہ نہیں کہا اللہ ایک لفظ نہیں ہے برچی ماری شرم گاہ شہید کر دیا عقیدہ حضرت خلصہ دنیا بدل دیتا ہے مسئیبت اور صدمات چھوٹے لگتے ہیں تکالیف بے حیثیت لگتی ہے جب عقیدہ دل میں اترتا ہے اس رب کی عظمت ایسے دل میں اترتی ہے کہ سارے قوتیں ساری بڑھائییں اپنی حضیتیں ختم کر دیتی ہے اس کے پیسلوں پر ایسے اتمنان ہوتا ہے قلب کو کہ خلاف توقع حالات میں بھی زندگی حوصلہ رکھتی ہے میں اشارے صرف کرو حضرت خنصہ ان کا معاملہ تاریخ پڑھئے علماء قرآن سے پوچھئے ان کے ایک بھائیت سخر ان کے وفاد ہوئی تو اس کی موت پر ایسا مرزیہ لکھا عربی زبان میں شاہکار ہے ایمان نہیں تھے جب لیکن یہی خنصہ کے دل میں جب ایمان اتر گیا تو قادسیہ کے ماہات پر چار بیٹے کو لے کر گئے اور کہتی ہے اللہ اس بات پر شاہی درگوا ہے میں نے تمہارے باپ کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی تمہارے مامو اور نانا کو رسوا نہیں کیا تم اس بات پر شاہی درگوا ہو کہ تمہاری تربیت کی تم سب اپنے باپ کی اولاد ہو میں نے اپنا حق ادا کیا سامنے میداریں کارزار گم ہو شہادت کے بدل جنت جاؤ غزول جنت کے لئے کوچش کرو اللہ سے جنت لے لو چارے بیٹے شہید ہو گئے وہ خنصہ جو ایک بھائی کی موت پر عیسام اور سیہ لکھتی ہے کہ عدب کا عربی عدب میں اس کا اپنا ایک مقام ہے وہ خنصہ جب چاروں بیٹوں کی شہادت کے خمر آتی ہے تو کیا کہتی ہے یہ ایمان بولتا ہے الحمدللہ اللہ ساری تعریف اللہ تیرے لیے تو انہیں میرے بیٹوں کو شہادت دے کر کے مجھے عزت دی ان کی شہادت کے ذریعے مجھ کو عزت دی یہ عقیدہ امی سلیم بیمارہ بچہ شہر بہت جانے لگے اب ابو تلہا پوچھتے مقام پر سے ہو کر آؤ کہا ہاں دن بھر میں وفات ہو گئی بچے کی نایلہ دلہ کر کے اس کو کفل پہلا کر کے لٹا دیا جب ابو تلہا رات کو آپس آئے تو پوچھا کیسا ہے کہا پہلے سے اچھا ہے کھانا کھلایا ساری ضرورتوں زفارق کیا اور اس کے بعد پوچھتی ہے یہ عقیدہ بھولا ہے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ماں بہت کمزور ہوتی ہے نا خواتین کے واقعات اگر صرف ہمیں بیان کرنا شروع کر دو کہ عقیدہ کے قیسے چکتان تھی وہ یہ حاجرہ ایک ادا بلکہ یہیں پر یہ بھی سمجھ لیتی ہے ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کا مقام اسلام میں حضرت عبراہیم ایک مچکیزہ پانی اور تھوڑی بہت خجوروں کے ساتھ چھوڑ کر جانے لگے پوچھا کس کے حکم اور کس کے بھروسے پر چھوڑ کر جا رہے کہا اللہ کے حکم پر اور اس کے بھروسے اب ان کے سامنے ایک مچکیزہ پانی نہیں تھا وہ خجورے نہیں تھے وہ تو خالقِ عرض سمج پوری کائنات کو رزق دینی والا ہے بالکل مطمئن ہو گئی اور پھر اللہ نے اس ایمان والی بندی کی ادا کو ایسا پتل کیا سفا اور مروہ پر جب پانی کے لئے وہ دھوڑی تو یہ عورت کا مقام ہے اسلام میں کہ قیامت تک اپنے ہر بندے اور بندی کو جو اللہ کے گھر کا تواف کرنے کے لئے جائے اس کو حکم دیا ایسے ہی بیکرہ ہو کر ان دو پہالیوں پر دھوڑنا یہ ہے مقام عورت کا حضرت عمی سلیم یہ عقیدہ جب بولتا ہے عمی سلیم جب ان کے شوار آئے رات کو پوچھا بچہ کیسا ہے کہا پہلے سے اچھا ہے کھلایا پھلایا سب کر دیا اس کے بعد سوال کر دیا کہ اگر کوئی شخص تم کو امانت دے ہوئے یا امانت واپس مانگی تو کہا اسلام کا حکم اسے لوٹا دینا چاہیے اور امین آدمی کو یہی کرنا چاہیے یا امانت لوٹا دینا چاہیے کہا اللہ نے ہم کو ایک بیٹا دیا تھا وہاں واپس لے لگے ایک امانت کی شکلہ بھی اس کی وفات ہو گئی کہا تم نے کیوں کہا تھا پہلے کہ بچہ بہتر ہے کہا اس لیے کہ درد اور تکلیف میں مبتلا تھا بیماری میں مبتلا تھا روح کمزہ ہونے پر تکلیف ختم ہو گئی اس کی اس لیے کہا پہلے سے بہتر ہے بلے تکلیف پہنچی اللہ کے نبی کی جناب میں پہنچے کہا اللہ کے رسول میری اہلیہ نے امی سلیم نے ایسا ایسا کی آپ نے دعا کی یہ عقیدہ ہے بچے کی وفات ہو گئی مطمئن موت کے خبر آئی مطمئن بے شمار واقعات ہیں یہ دل میں اترتا ہے تو آدمی کو بدل دیتا ہے میں صرف ایک پہلو ہر جگہ یہ مسئیبت تکلیف پریشانی گھنچ گم ہر مرلے میں زندگی گزارنے کا میں کہتا ہوں توحید مشکلات سے رہنے کا فن دیتی ہے توحید عقیدہ آ کر درست ہے تو بے شمار واقعات ہیں آپ کا رزق یہاں عقیدہ بولتا ہے اگر آدمی حرام اللہ اس لیے نہیں کرے گا اگر عقیدہ اس کا درست ہے گا اللہ نے ہم لوگ کہتے ہیں نا اللہ نے دنیا بنانے سے چالیس سال پہلے تقدیر لکھ دیتی اگر لکھ دی ہے اللہ نے آج میرے مقدر میں اتنا ہے دروازہ بن کر دو تو دیوارے توڑ کر گیا آئے گا وہ لیکن عقیدہ ہونا چاہیے گی حرام کی طرح آدمی کبھی نہیں بڑھے گا کیونکہ اللہ نے اگر لکھ دیا ہے تو ہرگیس نہیں مجھ سے ٹلنے والا ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے اللہ اللہ نے آمنوں کا جو جملہ کہا گیا یہ معمولی نہیں ہے اور اس کی تفصیل اور وضاحت نہیں بیان کر سکتا وقت تو بہت محدود ہے دوسرا کوئی پہلو نہیں بول سکوں گا تو پہلی چیز جو کہی اللہ اللہ نے آمنوں ہر گھانٹے سے بچنے کے لیے پہلنی شرط ہے عقیدہ کا درست کرنا اللہ پر ویسا ایمان ویسا توقل جیسا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کہواتا ہے شرط ہے ایمان کی تہلو اور ویسا تحصلوں میں کھم اور خوف یہ ایمان کے ساتھ نہیں ہوگا ایمان کے ساتھ کہاں ہوتا ہے برودین آرگی آلامی عورت غزوے حس سے اللہ کے نمی لڑ رہے ہیں پوچھتی ہے کہ اللہ کے رسول کی شہادت کے خبر انہیں کیا سہی ہے کہا تیرا بیٹا اللہ کے حد تھی ملتا ہوا مارا گیا کہا لوگوں اللہ کے نبی کی خبر دو کہا تیرا بھائی کہا لوگوں اللہ کے نبی کی خبر دو کہا تیرا شہر بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا فرق پوچھا کہا اللہ کے نبی خیریت سے ہے کہا الحمدللہ کیا جملہ کہتی ہے کل مصیبت ان بعدوں کا جلل آپ کے بعد ہر مصیبت ہی چھے یہ عقیدہ ہے مشکل سے مشکل چیزیں خوف کسی بھی قسم کا خوف نہیں رہے گا آج ہمارے جو پائے جا رہا ہے خوف کا معاول کس چیز کا خوف فیصلہ کرنے والی ذات کس کی ہے اگر ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ پتہ بھی اللہ کے حکموں کے بگر نہیں ہے گر سکتا ہے نہیں حرکت کر سکتا اگر یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو یہ دو بیوقوفوں کے ساتھ سے ہم ڈریں گے جن کے اہمکانہ فیصلے کی ہر دہا نے شمل مخالفت کر رہا ہے اور یہ دنیا کے کوئی حکومت کوئی طاقت ہمیں خوف زدہ کر چکے گی میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں ہم پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں ہم قرآن آپ ایک گلاس لے لیجئے اس میں اگر آدھا گلاس پانی ہے اور آپ ڈاریں گے پانی تو کیا ہوگا جائے گا نا اس میں پون گلاس اگر بھرہ ہوئے اور پانی ڈالے تو جائے گا کی نہیں جائے گا نا اور اگر گلاس پورا بھرا ہوئے اور اس میں پانی ڈالیں تو کیا ہوگا جائے گا پانی یہی ہے اللہ کے خوف سے جب دل لبریس ہے تو کسی کا خوف دل میں نہیں آئے گا باہر گر جائے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلکل واضح ہے مجھتو کا بادشاہ پوری قوم پورا گھرانا جلتی ہوئی آدھ پرسکون جملہ حضب اللہ و نعم الوکیل حضب اللہ و نعم الوکیل میرے لئے میرے آلے ارے بھائی جگہ ہی نہیں ہے کسی کا خوف آگ کی سوجش بادشاہ کی قوت خاندان اور قوم کے مغالوت نہ اس آکم الحاکمین ساری قوتوں کے مالک پر ہم رکھتے ہیں یقین وہ اگر چاہے تو موت کی وادیوں میں زندگی کی نویس ہوتا ہے ورنہ محفوظ مقامات پر موت آکر کے دستر دیتی ہے وہ کیسا بچانے والا وہ کیسا مارنے والا یہ ایک لمبا عنوان ہے میں نہیں جا سکتا اس طرف ورنہ کسی پہلوں سے اگر گفتگو کرو کسی پہلوں سے اللہ اگر بچانا چاہے لاتور کا زلزلہ آپ نے سنا ہوگا بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے لیکن اس میں ایک واقعہ نے مجھ کے بہت متاثر کیا ایک قبر نے اس پورے خبروں میں ایک قبر میں نے پڑی تھی کہ خاتول ساپ موت کی علامت ہے ابھی اگر کوئی اہدمی کہے کہ ساپ ساپ پر کھڑا ہو جائے جھڑکے سے تو کوئی تحقیق کرنے نہیں جائے گا بلکہ ساروں کا رخ دروازے کی سنت ہوگا اور ساروں کی کوچش رہے گی سب سے پہلے ماں وہاں سے نکلو کیوں کہ اگر اس نے ڈنگ کو مارا تو معاملہ ختم موت کی بلکل وہ دستک علامت خوف پہتا ہوتا اس کے نام سے دیکھیں اللہ کیسا بچانے والا میں اشارے کروں گا صرف ایک وہ افتار سہری کے لئے اٹھی سہری کے لئے اٹھی اچانک اس نے اپنے گھر میں خصاب دیکھا اور آپ کا معلوم ہے زمین میں جب زلزلہ آتا ہے تو سب سے پہلے کس کو خبر ہوتی ہے سب سے یادہ زلزلہ جاپان میں آتا ہے مشینے لگا کر رکھی انہوں نے لیکن وہ مشینے بھی فیل ہیں سب سے پہلے زمین کے اندر رہنے والے جانوروں کو معلوم پڑتا ہے چوہا بلی چوہا ساپ یہ سب بہت تیز میں بھکتے ہیں تو وہ کیمرے لگا کر رکھیں یہ کم نکل کے بھاگے گے پہلے یہ دیکھو پکنہ لو جی بات میں بولتی ہے اللہ کی یہ مخلوق پہلے ایکشن میں آ جاتی ہے تو ساپ نکلا گھر میں اب جب ساپ کو دیکھا تو کیسے اٹھائی ہوگی اس نے اپنی بچوں کو اپنے شوہر کو اندازہ لگا سکتے ہیں نا محبت سے اٹھائی ہوگی ارے گدڑی اور بنیان اور ہاتھ جو پکڑا ہوگا کھیچے ہوگی نا کہ باہر ساپ ساپ آگے تو بولتی نہیں ہوگی اور کیسے نکلے ہوں گے اندازہ لگا کہتے ہیں کہ ہم لوگ سب باہر سہن میں ہیں اور دھار سے گھر گئے زلزلہ آیا ساپ کا میں نے کہا سب کو سہن میں لے کر کے آئی اور زلزلہ آیا اور پورا گھر پھائے گیا ختم وہ ساپ جو موت کی علامت ہے وہ زندگی کا پیغام لے کر آیا تھا وہ رب ہے وہ بچالے والا ساپ کو زندگی کا پیغام دے کر بھیج دیتا ہے خوف دو الگ الگ چیزیں ہیں بطازات میں کہتا ہوں ایمان اور خوف ہرگز نہیں ہرگز ایک جگہ جمع نہیں ہوتے ہیں اللہ رب العالمین نے اسی لیے کہا ہے ما دوسرے سے پہلو پر نہیں یہ معمولی چیز نہیں ہے ایمان جب اس کی لذت کسی کو ملتی ہے رب کی عزمت جب کسی کے دل میں اترتی ہے شہورِ بندگی بیدار ہوتا ہے قوتوں کو تو اس طرح مزاق سمجھتا ہے وہ کیونکہ تمام کائنات کا خالق لوگوں کے سامنے کبھی نہیں پیلاتا ہے کیونکہ اس کا معلوم ہے وہ ایسے خزانوں کے رب کو سامنے ہاتھ اڑھانے والا ہے کہ صحیح مسلم کی لمبی روایت کا آخری جملہ ہے کہ اگر پوری دنیا کے لوگ آدم سے لے کر قیامت تک سب اپنی اپنی ضرورتوں کو پیش کریں اور ساروں کی ضرورتوں کو وہ پورا کر دے ہوئی تو اتنی کمی ہوگی جتنی سمندر میں سوئی ڈھبوکا نکالیں ایسے خزانوں کے رب سے وہ مانتا ہے وہ جس کی آتا جس کا رحم اللہ کے نبی نے ارشاد رمائیہ بندہ اللہ کے تھامنے جب اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو اللہ کو بلی شرم آتی ہے اس کو کالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے بہت شرم آتی ہے اللہ کو کہ کالی ہاتھ لوٹائے اللہ قرآن پڑھ گئے قرآن دوسرا پار آئے اللہ نے اشارت رمائے محضہ سالہ کا عبادی انی فینی قریب ہو جی مدعوتت دائی زادان فلی استجیب ہو لی والیمی نبی اللہ علم جرشدون میرے بندے دوسرے سوال کرتے ہیں کہہ دیکھیں اللہ قریب ہے بندہ جب مجھے پکارتا ہے مجھ سے جب مانگتا ہے تو اللہ نے یہ نہیں کہا میں سنتا ہوں کیا کہا قبول کرتا ہوں سنتا ہوں نہیں کہا قبول کرتا ہوں کہا وہ کیسا سننے والا ہے وہ کیسا اٹھے ہوئے ہاتھوں کو لوٹاتا نہیں ہے بس ایک بات کہہ کر کے آگے پڑھ جاؤں گا یہ دعا بھی بڑا اہم رحلہ ہے دعا آدمی کو مانگنا چاہیے اللہ ناراض ہوتا ہے نہیں مانگنے سے اللہ کے نبی نے اشارت رمائے آ کر آدمی مانگتا نہیں اللہ ناراض ہوتا ہے کیونکہ شعور یا بندگی کو بیدار کرتی ہے دعا جب ہاتھ اڑھاتا ہے تو آدمی جانتا ہے اس کا اقرب ہے وہ جو دھے گھا اور بندگی کا شعور بیدار ہوتا ہے جب جب آپ دعا مانگیں گے تو ہمارے یہاں کیا فلسفہ بیان کر دیا کہ بھائی گھنے گار آدمی اگر دعا مانگے گا تو اللہ اس کی قبول نہیں کرتا ہے اب اس پر تو میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا ایک بہت مشہور واقعہ بنی اسرائیل کا ہر کسی کو معلوم ہوگا نینیان میں لوگو وقت لوگ کیا اس کے بعد ایک کرتہ پائزامہ پہنے ہوئی آدمی کے پاس گیا زاہد عبادت گزار علماء نے اسی لئے کہا ہے فتوہ کس سے پوچھنا چاہیے مولوی سے آلین سے ایسا نہیں زاہد عبادت گزار ہو بس اس سے آج تو ہمارے ہاں اتنی بلی تکلیف اور پریشانی ہو گئی ہے کہ گلی میں اگر پانچ مکان ہے تو سات مفتی ہیں پرائمری کا آدمی تعلیم میں پی ایڈی کلبوں لہجے میں بات کرتا ہے ہم لوگ ایک سفر میں ساتھ تھے ہمارے داد اس ہندوستان کا ایسا علم جس سے عرب علماء استفادہ کرتے ہیں وہ تھے ایک سوال پوچھا گیا بیچ میں ایک نوجوان کھڑا ہو کر کے جواب دینے لگا دکاترہ ایران ہم سب ایران وہ کہتا ہے آپ چپ رہے گئے یہ جو جواب دینہ فتوے کی زبان میں جو گفتگو کرنے کا مسئلہ ہے ہمارے میں تو آگے بھل کر کے انشاءاللہ بولوں گا اس پر اب سیدھا اسی پر آؤں گا یہ معمولی نقصان نہیں ہے معمولی چیزیں نہیں ہیں اس نے بھی پوچھا بلے نینے آنوے قتل کیا ہوں کیا کروں اللہ معاف کرے گا اب وہ بچارہ حال انتہ تھا نہیں غیر محفوظ زبان بولے گا کیا جواب دیا جانتے ہو کہا نینے آنوے قتل کے بات اللہ معاف کرے گا فل ایسے ہی کچھ ہوا ہوگا نا اس نے اس کو بھی اب نینے آنوے تو کر چکا تھا کیا تھا اس کے لیے نہیں ہے اس کو بھی مار دیا یہ ہے نیم حکیم خطرہ جان نیم اللہ خطرہ ایمان تو خطرہ جان بھی الٹا سیدھا فتوہ دینے میں یہ بھی ہوتا ہے اس نے مار دیا اس لیے عالم سے فتوہ پوچھنا چاہئے حکیم سے اگر آپ پلٹی سیدھی تجویز پوچھ لو اب ان کو معلوم ہی نہیں رہتا ہے تباوت کیا ہے اڑھاتے ہیں کوئی نسکہ کی دیتے سنا ناک کے نیلی کان کی کلی کالی پیڑ کی پیلی اٹھا کر دے دیتے ہیں ایسے محلوی کیا ہے آپ جانتے ہیں جزیات کو کلیات کو فتوے کی دبان میں بات کر رہی ہیں پھر ایک آلیم کے پاس گئے ان سے پوچھا مارہ نے کہا تو اس کے رحم و کرم سے نہ امید ہوتا ہے حجاج بن یوسف کا نام سنائے آپ نے ستر صحابہ کو شہید کیا تھا اس نے اس کا جب اخیر وقت تو آیا تو کوئی آدمی اس کے پاس کھڑا تھا یہ توبہ کرنے لگا تو کسی نے کہا تو توبہ کر رہا ہے ستر صحابہ کو قتل کیا کتنے تابعین کو مارا تو ابھی اللہ کے سامنے ہاتھ اڑھا رہا ہے اس نے عجیب حرکت کی اپنے دونوں ہاتھوں کو آسان کی طرف اڑھایا اور کہتا ہے اللہ تیرے یہ بندے مجھ کو تیری رحمت سے نہ امید کر رہا ہے اللہ میں نہ امید رہی ہوں حسن بصری نے جب یہ جملہ سنے تو کہا اب حجاج کے بارے میں کچھ نہ کہنا کچھ نہ کہنا اب حجاج کے بارے میں اللہ کے سامنے بندہ ہاتھ اٹھا دے ہوئے دھو کترے آنسوں گھراتے ہوئے اللہ کو سب سے محبوب عمل یہی ہے کہ رات کی تنہائی ہو اللہ کا کوئی بندہ یا بندی ہے ماں اکسر کہتا ہوں ہم لوگ اپنے بیٹوں کے دلوں میں عزت چاہتے ہیں بیٹیوں کے دلوں میں اس سے بڑا فارمولا کوئی نہیں ہے ہمارے بیٹی بیٹی ہیں جب رات میں اٹھتے ہیں تو ہم کو ہر حالت میں دیکھتے ہیں ماں باپ کو لیکن کبھی اٹھیں تو اممہ کو اس حالت میں بھی دیکھیں کہ سجدے میں ہیں اور آنکھیں اشکبار ہیں اور گناہوں کی ماں بھی مانگ رہی ہے کبھی اممہ کو اس حالت میں بھی دیکھ لیں کہ اللہ کے سامنے اپنے غلطیوں کا اعتراف کر رہا ہے تب اس کے دل میں جو عزت پیٹے گی کہ میں اس باپ کا بیٹا ہوں جو شب کی تلہائی میں اللہ کی جناب میں اپنے سر کو رکھ کر روتا ہے اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر بندہ دو رکعت نماز پڑھتا ہے اور اپنے آسو بہاتا ہے تو اللہ ارشاہت رماتا ہے میرے عزبت و جلال کی میری بائی اور کبریائی کی قسم میرے بندے بندی نے گناہ کیا پھر اس نے یہ جانا کی اس کا ارکرم ہے اس نے اس کے سامنے غلطوں کا اعتراف کیا ماں بھی تلم کی اے میرے عزبت و جلال اور بڑیائی اور کبریائی کی قسم میں نے اپنے فلا بندے بندی کو بخش دیا اللہ معاف فرما دیتا ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے خیر بہت ضروری چیز ہے دعا میں یہ کہہ رہا تھا اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں ایمانیات میں اللہ سے تعلق مصبوط ہر سوال صرف اللہ سے کرے گا لا کا مطلب کیا ہے بس آخری جملے دو چار جملے کہے گا ختم کر دوں گا ہم لوگ کلمہ پڑتے ہیں لا الہ الا اللہ بس ایک دو جملے صرف لا کا مطلب کیا ہے کسی بھی معلومی سے پوچھے وہ کہے گا نہیں اور یہ جانتے ہیں کہ نہیں جن سے نفی ہے لا ہم جب کہتے ہیں نہیں الا اللہ کیا مطلب ہے لا نہیں ہے کوئی سندگی دینے والا نہیں ہے کوئی حسی دینے والا نہیں ہے کوئی بیماری سے شفا دینے والا نہیں ہے کوئی اولاد دینے والا ہر معاملے میں ہم کہتے ہیں پہلے لا الا اللہ صرف حسی سے مانگتے ہیں اسے لئے یہ پورا جب دل میں اترتا ہے تو اولاد بیمار ہو تو کسی کے بھی در پر لے کر نہیں بھاگتا ہے اولاد نہیں ہو تو کسی کے در پر نہیں جاتا ہے لا سوائے اس کے کوئی نہیں اولاد کو دینے والا یہ معمولی چیز نہیں ہے جب دل میں تو کہا ایمان دوسری چیز کیا کہا عملِ صالح عملِ صالح میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں میں ایمان پر کچھ بھی نہیں بول سکا ہوں صرف وہ اناوین بتائیں ہیں میں نے اناوین ایمان کے فائد ہے کہ اناوین بس وہ عملِ صالحات عملِ صالح کیا ہے ہر وہ عمل جسے اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے بنائی ہے بتائی ہے وہ سب کے سب عملِ صالح ہے سب عبادات معاملات سب عملِ کیوں کے بھی دو قسمیں ہیں گناہ کے بھی دو قسمیں ہیں ایک نیکی تو وہ ہے جو آپ کریں گے تو اس کا اثر آپ کی حد تک محدود رہے گا اور ایک نیکی وہ ہے جس کا اثر پورے سماج اور معاشرے پر ہوتا ہے جیسے مسلن نماز پڑھنا یہ آپ کی ساتھ تک محدود ہے اس کو آپ چھوڑیں گے تو آپ کی ساتھ تک محدود ہے لیکن جوڑ بولنا ڈنڈے مارنا بائی مانے کرنا کسی کے قیبت کرنا جوا کھیلنا شراب پینا یہ سامان اس کے اثرات پورے سماج پر پڑھتے ہیں الگ الگ ٹائپ کی ہے اب ہمارے ہاتھ دیکھئے وہ نیکی توات میں بلے شوق سے کرتا ہے جس کا اس کی ذات سے تعلق ہو لیکن وہ نے کیا جس کا سماج اور معاشرے سے تعلق ہو اس کا پہلے اس کی میں ایک قسم بیان کر کے پھر دوسری قسم کی طرف آؤں گا بات سمیٹنے کے لئے پہلے قسمت ہے یہ کہ ہمارے امن چاہی نیکی کرنے کا مزاج ہے رب چاہی نیکی یعنی ایسی نیکی جو ہم کو اچھی لگے حالانکہ نیکی کونسی کرنا چاہیے جو اللہ کو اچھی لگے اس کو کہتے ہیں نیکی رب چاہی بے شمار واقعات ہے صحابہ اکرام کے یہ حضرت امی سلیم اور ابو تلہ گھر میمان کو لے کر کے گئے کھانا صرف دو آدمیوں کا تھا بچوں کو بھوکا سلا دیا چراب پجا کر کے ابو تلہ نے ساتھ میں کھانے کے ایسا اظہار کیا جیسے کھا رہے ہیں حالانکہ بھوکے تھے اندھیرے میں کیا ہوا یہ گناہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ تاریخ کے روشنی میں آگیا یہ اللہ کے نبی کو خبر دی اور ہم سب کو اس کی اطلاع ہوئی نیکی ایسی میں چھوٹی سی مثال دوں گا حج ہر آدمی پر فرض ہے اگر وہ مالدار ہے تو استدعات والا ہے عمرہ بہت اچھی زیادہ کرنا چاہیے آدمی کو اگر رمضان میں کرتا ہے تو حج کا ثواب ہے لیکن اگر یہ نفلی عبادت ہے آپ کے قریبی رشدار اگر حیران ہیں پریشان ہیں تو میں اپنا ساتھی ایک واقعے بتا کر ایک باس سے مٹوں گا میں ایک مرتبہ ایک نائی کی دکان میں بیٹھ ہو گا تھا من چاہینے کی اور رب چاہینے کی دونوں میں بڑا فرق ہوئے ہیں حمل سولے کیا جانتے ہیں اور رب چاہین کسی کو نہ معلوم پڑے تم جب ہاتھ اڑاؤ تو کیسے کو کہ اللہ یہ نیکی زمینے کی عرب العالمین صرف تو جانتا ہے تیری رضا کے لئے میں ایک مرتبہ ایک نائی کی دکان پر بیٹھا ہوا تھا تو وہاں پر کافی پرانی باتیں آواز آنے لگی دعا کی کیونکہ ات کل ایک فیشن چلا ہے حج کرنے کے لئے کوئی جاتا ہے تو بڑا مولوی چاہیے اور لمبی دعا والا اس کو ڈھونڈ کھلاتے ہیں تو لمبی دعا مانگتے ہیں بڑے مولوی کو بلا کر کے دعا مانگی جا رہا ہی تھی منائی کی دکان پر بیٹھا ہوا تھا تو منائی سے کہنے لگا کہ یہ بڑی عجیب بات ہے تھرو ہو گئے یہ لوگوں کی تو وہ کہنے لگے کہ آواز صاحب ان کا چوتہ حج ہے تو میں نے کہا بھائی ایک حج فرض ہے ٹھیک ہے بھائی دوسرا اس نے والدین کے کر لیا ہو گیا مگر یہ چوتہ کہ اس کے خاندان میں کوئی قریب نہیں گیا میری بات پر آپ اور کیجئے پیکر کی آواز میرے کان بے آ رہی تھی میں نے نائی کو اس دوران کہہ دیا کہ جنہ سے چائے منگا لو چائے لے کر کے جو بچہ آیا بارہ سال کا چائے لے کر وہ بچہ آیا ہے جب نائی کہتا ہے یہ اس کا سگا بھتی جائے حافظ صاحب آپ پوچھ رہے تھے نا کوئی رشتہ دار ہے یہ اس کا سگا بھتی جائے کون سی نیکی ہے اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا من چاہی نہیں رب چاہی اللہ جس سے راضی ہو جائے الہاد نہیں بولے گا کوئی مزاج صحابہ رب چاہی نیکی کرتے تھے اما فرائض اور نوافل کو الگ کرو اس میں وقت تو نہیں ہے یہ ایک عمل سالے میں سب آ گیا سالے عمل میں نیکیاں عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات اور ہایا ہر عمل ہمارا اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق اسوہ نبی اللہ کے بتاہیے ذاتے کے مطابق ہونا چاہیے اب ابھی دیکھتے ہیں عمل سالے آج کے دور میں مرے پاس وقت تو بالکل نہیں بچا ہے میں تھوڑی دیر میں ہم اپنی بات سے ویڑھ دوں گا آج کے دور میں آپ کو معلوم ہے ایک بہت بڑی جنگ چال ہوئے بہت بڑی جنگ نفسیات کی جنگ اور بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم جس کون سے تعلق رکھتے ہیں یہاں عملہ بڑا عجیب ہے آپ کو معلوم ہے انسانی سیکلوجی اور نفسیات پر سب سے اچھی کون سی کتاب ہے مامیشہ کہتا ہوں انسانی سیکلوجی اور نفسیات پر قرآن سے اچھی کوئی کتاب لیں گے اس لیے کہ اس کا سبجیکٹہ ہے انسان جتنا اچھا انسان کی سیکلوجی کو قرآن نے بیان کیا کسی نے نہیں بیان کیا یہ میرے اروان نہیں ہے ورنہ ماں بتاتا کہ نفسیات انسان کی کیسے قرآن نے بیان کیے خیر آج کے دور میں جو ایک آسابی جنگ جاری ہے نے ہماری قیرہ نمائی کی یہ جو واتس اپ ہے فیس بک ہے اسے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں اسے یہ باقاعدہ ایک جنگ ہے سیرت پڑھ گئے سیرت غزوہ احضاب کو پڑھ گئے پوری آسابی جنگ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کامیاب حکمتِ حملی اختیار کی کہیں پر خوف کے نفسیات میں قوم مبتلا نہیں کی پوری آسابی جنگ میں یہ واتس اپ اور فیس بک پر جو یہ چل رہا ہے یہ آسابی جنگ یہ جو آپ کے ہاں ڈالی جاتی ہے خبر مسلمان مار کھاتا ہوا یہ آپ کو ذنہ میں مبتلا کرنے کے لیے ڈالی جا رہی ہے اور ہم پارورڈ کر رہے ہیں ہم کو یہ شعور ہی نہیں ہے ابھی تمہیں آگے چل کر کیوں کہوں گا واتس اپ کے مفتیان پر آگے چل کر گفتگوں کروں گا ہم ابھی اس کا بھی شعور ادراک نہیں رکھتے تم کس قوم کے پالے ہو کس ہاں کن ہاتھوں نے کن گودوں نے تمہیں بالا جانتے ہو حضرت عبداللہ بن زبہر کو جب پانسی پر لٹکانے کے لیے لے جائے جانے لگا تو حضرت عصمہ سے ملے اپنی ماں سے گلے ذرہ بکتر پہنے تھے کہا بیٹا یہ سختی کیا ہے لوہر بیچ میں کہا ہاں ذرہ بکتر پہناو کہا جب اللہ سے ملنا ہے تو اس لوہے کا بیچ میں کیا کام نابینا تھی حجات بن نوسیف نے آپ کو قتل کر گئے سولی پر لٹکا دیا بلایا گیا اسمہ کو ہم ان ماں کے پالے ہیں ان ماں کے صرف اشارے دے رہا ہوں کہا دیکھ تیرے بیٹے کو قتل کر کے سولی پر چڑھا دیا تو کہتی ہے کہ ابھی سولی پر لٹکا ہوا ہے کہا ہاں کہا حجات بلندی پر ہے یا میرا بیٹا لوگوں نے کہا نہیں وہ تو سولی پر لٹکے ہے وہ بلندی پر ہے تو کہاں مرنے کے بعد بھی بلندو ہے پھر اس کے بعد کہتی ہے حجات کہ سوار کے سواری سے اتنے کے وقت نہیں آیا ایک ماں کہتی ہے اور اس کے بعد ہسو نہیں بہاتی ہاتھ اٹھا کر کہتی ہے اللہ اس کے بس سجدوں کا قبول فرما جو اس نے شب کی تنہائی میں تیری رضا کے لئے کیے ان نوسوں کا قبول فرما جو اس نے تکتے ہوئے نے ایکزاروں میں تیری رضا اور کچھ نودی کے لئے کیے ہم ان ماں کے پالے ہیں کہ حضرت سینب بن تجہش کو جب اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ نہ تم اپنے بھائی کا لاشا نہ دیکھ سکو گے کیونکہ ایک دن پہلے انہوں نے دعا مانگی تھی اپنے ساتھی سے کہا چاہے ہم دونوں دعا مانگیں میں دعا مانگوں گا تم آمین کہنا تم دعا مانگوں گے میں آمین صحابی نے دعا مانگنا شروع کیا اللہ کل میدانِ کارزار گرم ہو جرت و شجاعت سے اخلاص سے ہمت سے لو آئے اللہ غلبہ دے جو تیرا دشمن ہو اس کا کان تمام کرو فتح دے جب ان کی دعا ختم ہو گئے تو افضل اللہ بن جہش نے دعا مانگی کہ اللہ جب کل میدانِ کارزار گرم ہو اخلاص سے شجاعت دے ہمت دے دشمنوں کی سب میں گز جاؤں انہیں اُلٹ پل کر کر کے رب دو رب العالمین اور اللہ پھر ایسا ہو رب العالمین کہ ایک سخت دشمن سے میرا مقابلہ ہو میں اُس پر پوری دیانت داری سے وار کرو وہ میرے اُس پر پوری دیانت داری سے وار کرے اللہ اُس کے بعد ایسا ہو کہ وہ مجھ کو قتل کرے میری ناک کارڈے میرا کان کارڈے میرا ایک ایک ازوہ کارڈے تکڑا تکڑا کردے ہوئے روز محشر جب میں اُٹھو تو اللہ تو مجھ سے سوال کر کہ عبداللہ تیرے یہ حالت کیوں اور کس نے بنائی میں کہو اللہ تیرے دشمن نے تیرے دین کے دفع کرنے کے لیے جب موٹھا تو میری یہ حالت کی جب دوسرے دن گزوہ ختم ہوا تو عبداللہ بن جہیش کے جو ساتھی تھے وہ عبداللہ بن جہیش کا خیال آیا تو ڈھونڈتے ہوئے نکلے دیکھا تو عبداللہ بن جہیش کا لاشا تکڑوں میں پڑا تھا ایسی حالت تھی آپ کو انگوٹے سے پہنچانا گیا تھا جب دیکھا تو رونے لگے کہتے ہیں آدھی تو آج جب میں نے دنیا میں دیکھی عبداللہ بن جہیش کی قبول ہوئی مجھے یقین ہے روزہ محسر بھی عبداللہ بن جہیش یہی کہتا ہوا اٹھے گا آدھی تو اللہ نے اس کی قبول کی ہوگی جب حضرت جینب بن جہیش سے کہا گیا تو کہا اللہ کے نبی لوگ تو اپنے مردوں کو پورا لائیں گے میں تو اپنے بھائی کو قصتوں میں اللہ کے جلام میں پیش کروں گے میں دیکھوں گے اپنے بھائی کا لاشا ہم ان ماہوں کے پالے ہیں ان ماہوں کے ان باپوں کی گوز میں کھیلے ہیں جو بیٹ پر سخم دیکھتے تھے جو دھک کر لاش پر گزر جاتے تھے اس قوم سے جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر دی ہے خوف کا یہاں کوئی گزر نہیں ہے آپ ڈپریشن میں خوف میں مطرح کر رہے ہیں بڑی قوم کو انہوں نے ایب بونا انتشیح الوائشا قرآن پڑھئے نہ قرآن کا شعور نہ حدیث کا شعور نہ دین کے مبادیات جانتے ہیں وَإِذَا جَاؤُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ اَوِلْخَوْرِ اَعْزَوْبِهِ اگر کوئی خوف کی خبر آئے ممنوں کی خبر آئے تو بلے ذمہ داران کے کان پر ڈالو گی اس کو فارورڈ کرو یا نہیں آپ کیا کر رہے ہیں پوری قوم کو ڈپریشن میں مطرح کر رہے ہیں پڑھئے غزوِ اَعْزَاب اس نبی کے ماننے والے ہیں جو دنیا کا سب سے بہمہر نفسیات تھا نفسیات تھے سب سے بڑے آساب کی پوری جنگ غزوِ اَعْزَاب الفاظ پڑھئے قرآن کے کیا ہے وَإِذَّا غَتِ الْأَفْصَارِ بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرِ وَتَزُلُونَ بِاللَّهِ دل حلق میں آکر اٹک گئے صحابہ کے اس پوری آسابی جنگ کو اللہ کے نبی نے ہمارے یہاں واتس اپ فیس بک پر ہم جو کر رہے ہیں دین سے دوری کی بنیاد پر صرف وہ خمروں کی حد تک نہیں دین کے بھی معاملے میں والا عجیب و غریب رجان ہو گیا ہے مجھ کو تو اکثر ہے تو احیرت ہوتی ہے یہ جو لوگ نکلتے ہیں اپنی قوم کو ایساں سے کل کم ترین مفتلا کرنے انگریزوں نے یہ کیا بھالا نے یہ کیا اللہ کے نیک بندے تو نے تاریخ پڑھی ہے مسلم اکبرانہ نے کب اور کیا کیا پڑھی ہے تو نے تاریخ تو جانتا ہے ہمیشہ اپنی قوم کے خلاف اس طرح اچھا اب ہم کہیں گے کہ انگریزوں کے ایجنٹ ہیں تو بھلا برا لگے گئے کیونکہ یہ تو امام حرم بن کر بات کرتے ہیں جلسوں سے کیا ہوتا ہے دینی پروگراموں سے کیا ہوتا ہے لٹریچر سے کیا ہوتا ہے صرف تعلیم صرف رفاہ جس کو جو اچھا لگا ایک ساتھ مجھ سے باعث کرنے لگے بلے حضرت اسکول کھولیے دینی اسکول میں نہ کہا کتنے دن بعد نتیجہ برامت ہوگا پانچ سال کا بچہ آج میں داخل کرو دس سال بعد وہ ہو پندرہ سال کا بیس باویس سال کے بعد تو اس کی شادی ہوتی ہے اور ہمارے سماج میں تو چالیس سے پہلے خود آج میں دوسری شادی کی ہمت نہیں کرتا ہے جب تک اب باہر بڑے بھائیاں نہیں چلے جائے اور چچا روکنے والے قوت فیصلہ تو آتی ہی نہیں ہے تو تو کہاں سب کام ٹروک دیے جائے یہ کون سا طریقہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کھانا کھلائے اور اس کے بعد بھیج دیا میں دو اشارے کروں گا صرف یہ طریقہ جائے لانا ہے اب ایک صحیح چیز کو ثابت کرنے کے لیے ایک صحیح چیز کا رد یہ کہاں سے لائے یہ علم آپ کون سی زمان بھول رہے ہیں آپ سنو علم وعات آئے میں میں صرف ایک اشارہ کروں گا اس کو اگر رب سے الگ کر دو گی رفاع عام کو اگر آپ رب سے الگ کر دو خدمتِ خلقوں کو رب سے الگ کر دو تو کیا ہوگا صرف ایک مثال دے رہا ہوں اللہ نے کیا کہا ایک کرو بسم ربک اللہ خلق پہلے اس رب کے نام سے رب کے ساتھ لگا کر رکھا ہے یہ یاد رکھیے اب تعلیم بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے لیکن کیا تعلیم انسانیت لائے گی یاد رکھیے دنیا کا علم بتاتا ہے دین کا علم بناتا ہے رب پرستی اگر نہیں رہے گی رب کو الگ کر دو گے کوئی کام کا نہیں میں مثال دے رہا ہوں آپ کسی ام ڈی ار ام ڈاکٹر کے پاس جائیے کیا کرے گا یہ چک کراؤ یہ چک کراؤ بولے گا نا کتنے ڈگری ہے اس کے پاس ہم کو تو معلوم ہے کہ پیتہ روجیسٹوں کے بھی پاس اس کا اکٹ ہے ہم کو معلوم ہے کہ میڈیکل والے کے بھی پاس اس کا اکٹ ہے معلوم ہے نا آپ کے جب پہ ڈاکٹر آل آئے علم آئے نا آپ ڈی ایڈ ڈی ایڈ کر لیجئے آپ کو کئی ناؤخری حاصل کرنا ہے تو کیا کرنا ہے بگر رشوت دیئے منیجمنٹ نہیں ہے آپ کو تعلیمی اداروں میں رشوت ہے یا نہیں ہے علم آئے جتنے بھی سرکار ایک ڈپارمنٹ ہیں آپ کو ایک لطیبہ سناؤ پیچھے ایک خبر آئی رشوت روکنے کے لیے سرکار نے ایک ڈپارمنٹ بنایا ہے انٹی کرپچن کرپچن کو روکنا اب کیا ہونے لگا جانتے ہو انٹی کرپچن کو اگر کوئی کمپلین دیتا ہے کہ پلاہ فیسر رشوت لینے والا ہے تو وہاں ان کے ہاتھ میں بھی سٹھ ہیں وہ خبر دیتے ہیں بھائی دیکھ تیرے نام کی کمپلین ہے تو اب گورنمنٹ یہ سوچ رہی ہے کہ یہ اس میں بہت کرپچن آگیا انٹی کرپچن میں تو اس کا کرپچن ختم کرنے کے لیے ایک اور محکمہ بنایا جائے یہ کون سے ڈگری والا ہے جہاں رشوت رہی ہے آپ نے علم کو رب سے الگ کیا کیا ہے یورپ میں آج علموں کی کوئی کمی ہے میں ایک چھوٹی سے مسائل دے کر بات سمیٹ دوں گا رب سے کسی بھی چیز کو رفاہ عام کو ٹکنالوجی اور سائنسوں کو علم کو کاروبار کو حکومت اور سیاست کو اگر الگ کرو گے فساد کے سوا کچھ نہیں بچے گا یہ آپ جو کر رہے ہیں واتسپ فیس بک یہ بھی ہوئی ہے اب ایک مثال سن لیجئے دنیا کا علم آدمی کو بتاتا ہے اور دین کا علم بناتا ہے دونوں کا ساتھ ہونا ضروری ہے میں ایک مثال دے رہا ہوں ایک بچے کو آپ لے گا اگر الڈیبرو ریاضی کے ٹیچر کے پاس بیٹھا دیجئے ریاضی کا ٹیچر اس کو سکھائے گا بیٹا دس کا نوٹ لے کر دکان پر جائے گا سات روپیاں کا سودہ لے گا تو دکان دار کتنا لوٹ آئے گا کتنا لوٹ آئے گا تین روپیاں بمبائی والوں کا تو حضاب بہت تیز ہوتا ہے خیر تین روپیاں لوٹ آئے گا ہے لا بکہ حساب سمجھ لیا اب بچہ دیکھئے دین کا ہونا کیوں ضروری ہے بچہ دکان پر گیا دکان پر رشت بہت تھا دس کا نوٹ لیا سات کا سودہ لیا دکان دار نے اجلت میں بھیڑ بھار میں بجائے تین لوٹانے کے ترتی بلڑ دی سات لوٹا دیا اب اس کو الڈیبرو یہ نہیں بتاتا ہے کیا کرنا ہے یہ جو ضائد چار آئے ہیں اس کو حساب میں تو یاد ہے مگر کیا کرنا ہے یہ الڈیبرو نہیں بتاتا ہے یہ اس کو بتانے گا اس کا تین بیٹا لوٹا دے اور اگر صرف الڈیبرو رہے گا تو جیب میں جائے گا اس کے نہ ماں کو خبر نہ اببا کو نہ دکان دار کو دنیا کا علم بتائے گا اور تین تمہیں انسان بنائے گا رب کو الگ کرو گیا فتوہ بازی سے واتس اپ پہ پروگراموں سے رفاع عام سے کسی بھی چیز سے میرے پاس وقت تو نہیں ہے ان لوگوں نے رحم کیا تس منٹ زیادہ دے دیا میں ان لوگوں کا شکر و بزار ہوں مجھ کو جو وقت تو گیا گیا تھا ماں بھی چاہیے تھا اس کی مگر میرے پاس وقت تو نہیں ہے وہ بتاتا اسی بھی چیز کو آپ رب سے الگ کرو وہ فائدہ من نہیں ہے یہ جب ہم نقصان سے دو چار ہے اسی لیے ہم نے ہر جگہ دین کو الگ کر دیا ہے دین کو علماء کو الگ کر دیا ہے آپ واتس اپر فیس بک پر فتنے دیکھیں جو ہو لو صحابہ پر تنقیدے کر رہے ہیں صحابہ پر سبو شتن کر رہے ہیں رابزیوں کے بکے ہوئے اور رابزیت کیسی ہے جانتے ہو آپ کیسی ہے رابزیت رابزیت آپ کو دہلیت سکھاتی ہے رابزیت آپ کے گھروں میں ہے ہم کو سمجھے کہ بھی نہیں کیسی ہے رابزیت ایک مثال دوں رابزیت ہمارے گھروں میں قرآن کے بارے میں رابزیوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن تین چوتھائی حضرتیں ان کا جو باروہ امام تو وہ گار میں لے کے بھاگ گیا یہ جوزہ قرآن کا تین جوز نہیں ہے اب مجھ کو آپ یہ بتائیے یہ دیکھئے رابزیت کیا ہے آپ کو بتا رہا ہوں ہمارے بوں پر ہے ہم کو خبر بھی نہیں ہے کیا ہے یہ بتائیے آپ مجھ کو جس میں فول رکھتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں گل دان جس میں پان رکھتے ہیں اس کو تو جس میں قرآن رکھیں گے تو اس کو کیا کہیں گے ہم لوگ تو جزدان کہتے ہیں رافظی کہتا ہے پورا قرآن ہی نہیں ایک جزدان کہتا ہے ہے ہم کو خبر ہم لوگ جان کر نہیں کہتے ہیں میں ایک مثال دینا ہوں دس مثال ابھی دے سکتا ہوں رافظی حضرت عبوبہ کو عمر اسمہن کو امیر المومنین نہیں بولے گا خلیفت المسلمین بولے گا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہمیشہ کیا بولتے ہیں وہ امیر المومنین اب ہمارے انعائی کو خلیفہ کیوں بولتے ہیں بھائی آپ خلافت دیئے گی آپ نے یہ رافظی نے نام رکھا ہے ہم کو چھڑانے کے لیے اور آپ بھی جاں کر رکھے اس کو خلیفہ ہی بول رہے ہیں میرے پاس وقت تو نہیں ہے ورنہ ما بتاتا یہ رافظیوں کے ایجنڈ جو صحابہ پر تنقید کر رہے ہیں وہ صحابہ جن کی ایک مثال نہیں پیش کی جا سکتی جنہوں نے اپنے گھر بار کارو بار سب کچھ قربان کر دیئے وہ صحابہ جن کی ایجنڈ کی تاریخ انسان تاریخ کا دامن مبلس و کلاس ہے بدرو جیسے مارکے سے ہم لوگ کربلا سناتے ہیں کربلا میرے پاس وہ انوان کا ٹائم نہیں یہ رافظیت ہے میرے بھائی یہ صحابہ پر سب وہ شتام انکار حدیث کا فتنہ علماء سے دوری فتوے کی زبان ایک چھوٹی زمیں سال یہ موٹر سیکل جو آتی ہے چلانا سب جانتے ہیں لیکن اگر بگھلے تو چابی لے کر آپ بیٹھتے ہیں کس کے پاس لے کر جاتے ہیں میکنک کے پاس نا کہ آپ خود کھولنے بیٹھ جاتے ہیں کتنے کی آتی ہے سیکنڈ لیے تو پندرہ بیس ہزار تیس چالیس ہزار کی نوی لیے تو ستر ہستی ہزار جیسی لو پھر لیکن چابی لگاتے ہوئے احمد ہوتی ہے کبھی اور اللہ کے دین میں آپ کو کچھ معلومات نہیں ہے اتنی معلومات ہے کہ چلانے اتنی اور جہاں پندوی آپ نے چابی سے دین دن کھولنا ضرور آپ کہیں لے با کتنے ہیں فن کے ماہر کے پاس جائے جاتا ہے آخری بات کہہ کر کے اپنی بات قدم کرتا ہو دیکھی ہے یہ جو حالات ہیں جو خوف کا ماحول ہے اس سے ڈھرنا نہیں ہے آخری مثال ہے بس آپ سوچیں گے ہر مرتبہ آخری بولتے ہیں یہ واقعی آخری ہے خیر بلکل آخری ہے تو اس میں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہو خوف میں نہیں آنا ہے دیکھئے حالات واقعی بہت مشکل ہیں سب طرف مقالفت کے طوفان ہیں اوپر بھی نیچے بھی اندر بھی دشمن باہر بھی دشمن لیکن بھائی ہم مومن ہیں مومن ہے تو بیتا ہے ایک بھی لوتا ہے ایسی بھائی میں صرف ایک مثال دوں شکاری جو ہے اس کے لیے جنگل کا گھناہ ہونا درندوں کا بہت زیادہ ہونا مسئلہ نہیں ہے ہے کیا اور اس کو تو قدم قدم پہ شکار ملے گا نا تو شکاری کے لیے مسئلہ ہے کیا کہ جنگل بہت دنا ہے درندے بہت ہے نا مسئلہ نہیں ہے جنگل کا گھناہ ہونا اور درندوں کا زیادہ ہونا مسئلہ کبھی جانتے ہو جب شکاری کے پاس آلاتے شکار نہ ہو یونے بندوق تلوار خنجر گیا نہ ہو تو پھر مسئلہ ہے نا پھر تو پہلے قدم پہ شکار ہو جائے گا تو شکاری کے لیے جنگل کا گھناہ ہونا درندوں کا زیادہ ہونا مسئلہ نہیں ہے آلاتے شکار کا نہ ہونا مسئلہ ہے ہمارے لیے یہ دنیا یہاں کی قوت ہے ہمارے خلاف اٹھنے والی طاقت ہے مسئلہ نہیں ہے اسلام کے عمل سے اگر ہمارا ہم آرہستہ نہیں ہے اسلام ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم مسئلہ ہے جیسے شکاری ہر قدم پہ شکار ہوگا ویسے ہم بھی شکار ہو جائیں گے مسئلہ مسائل نہیں ہے مسئلہ ہم ہے ہم اپنے آپ کو تبدل کریں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے الہا علمین ہم تیرے ملے کمزور بنتے ہیں رب العالمین ہمیں اور گناہوں میں دوری پیدا فرما دے اللہ اللہ نیکیوں سے محبت پیدا فرما رب العالمین الہا علمین تیرے قرآن تیرے نبی کی سنت کی محبت دل میں ڈال دے رب العالمین اللہ ہماری صفوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما شہور و ادراک پیدا فرما ہمارے نوجوان میں رب العالمین الہا علمین ہمیں متحد اور متفق کر دے الہا علمین ہمیں عقیدے کی نعمت سے سرفراز فرما ہدایت دے اور اس پر ہمارے قلوب کو جمع دے رب العالمین الہا علمین ہماری دشمنوں کی شف میں انتشار پیدا فرما رب العالمین تو تمام قوتوں کا مالک اللہ ہم اپنے ہاتھوں کو اللہ ہمارا ختمہ ایمان پر فرما ربنا اللہ تسقلوبنا باعدہی صدیتنا وحب لنا بلدنک رحمہ نکانتا الوحاب وآخر دوانا الحمدللہ رب العالمین